نور آنا صاحب چرچہ تو ہوگی لیکن بوال اس بات کو لے کر ہو گیا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ تالیبان سے زیادہ ہتھیار تو ہندوستان میں مافیاؤں کے پاس ہے کیسے جسٹیفائی کیجئے گا آپ اپنے اس بیان کو ہاں یہ میں نے کہا نہیں نہیں یہ بات میں نے کہی لیکن اس کو اتنا سیریسلی نہیں لینا چاہیے اس لیے کہ تالیبان ایک جنگلی قوم ہے ہندوستان ایک شہر ہے ایک ملک ہے اگر یہاں دس بیس بھی نکلیں تو وہ بھی بری بات ہے اس لیے میں نے اس کو تنز کے طور پر کہا تھا میں نے کوئی مقابلہ نہیں کیا تھا کہ اب بہت انسان سے زیادہ ہندوستان میں ہے اور ہندوستان میں کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں اس کے ریکارڈ تو پولیس کے پاس ہوں گے یا ممکن ہے آپ بھی جانتی ہوں تو اس کا کوئی یہ مقصد نہیں تھا یہ کہنا اور یہ ایسی کوئی بڑی بات بھی نہیں تھی نہ اس میٹر پر چرچہ ہو رہا تھا یہ تو میں نے شہرانہ مزاج کی طور پر یہ بات میں نے کہی تھی کہ ہتھیار تو یہاں ہمارے ملک میں بھی بھرے ہوئے ہیں آپ اس دیش میں کہتے ہیں کہ الفسنخیق خطرے میں ہے الفسنخیقوں کو ڈر لگ رہا ہے آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ سورکشت نہیں ہے نہیں ایسا ہم نے نہیں کہا کبھی نہیں کہا آپ کو ایک ریکارڈ نہیں دکھا سکتی ہیں ہندوستان میں الفسنخیق کا مطلب ہوتا ہے غریب الفسنخیق کا مطلب ہندو یا کرسٹین یا سکھ نہیں ہوتا ہے الفسنخیق کا مطلب ہوتا ہے غریب یعنی غریب سورکشت نہیں ہے اصل میں پرابلم یہ ہے بہن کے ہم شائری کی زبان بولتے ہیں آج بدلے بدلے سے شائر نظر آ رہا ہے مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ کو موڈی سرکار میں دیش آگے بڑھتا ہوا دکھ رہا ہے شانتی دکھ رہی ہے نہیں دیکھیں معاف کیجئے گا یہ یہ مطلب میں موڈی جی کو پسند کرتا ہوں یہ میری کمزوری ہے میں ان سے عشق کرتا ہوں عشق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھ سے ناراض تھے جب میں نے عباد واپس کیا تھا آپ کو تو یاد ہوگا لیکن ان کے میری ماں کے مرنے پر انہوں نے ذاتی طور پر ایک خط لکھا ذاتی طور پر تو میں اپنے اندر سے بہت شرمندہ ہوا اور میلہ ہوا کہ مطلب ظاہر زبا سے میری کوئی حیثیت نہیں ہے میں کوئی ایسا بڑا آدمی بھی نہیں ہوں بڑا شاعر بھی نہیں ہوں لیکن انہوں نے میری ماں کے مرنے پر مجھے خط لکھا تو میں ان سے پھر جب میں ملنے گیا تو میں نے یہ پہلا ان کا میں نے کہا کہ سر میں صرف اس لیے حادر ہوا ہوں کہ آپ نے جب میری ماں کے مرنے پر مجھے خط لکھا تو میں شرمندہ ہوا کہ مجھے آپ نے بلایا تھا اس وقت اپنے پی ایس کے ذریعے جب میں نے واپس کیا تھا میں نہیں آ پایا تھا تو بہت دیر تک باتیں ہوتی ہیں میں نے یہ بھی کہا کہ سر ایک بات میں کہوں آپ سے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس یہ جو نعرہ ہے اس وقت اتنے ہی تھا بعد میں اس میں بڑھ گیا تو میں نے کہی جو نعرہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس اگر سر یہ سچے طور پر اس پر اگر عمل ہو جائے تو میں آپ کو اتحاس کے پنوں پر سمرات اشوک کی طرح دیکھنا چاہتا ہوں داغدار پلہان منتری نہیں دیکھنا چاہتا ہوں تو جس طرح انہوں نے ہماری باتیں سنی ہماری اور آپ کے لئے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کرسی پہ بیٹھنے سے پہلے میں نے یہ کہہ دیا میں نے کہا سر ایک بات میں آپ سے بہت معافی کے ساتھ دی جانا چاہتا ہوں کہ یہ لوک صبح اور راچ صبح کی کرسیاں میری شخصیت سے بہت چھوٹی ہیں کبھی مجھے ان کی ضرورت نہیں پڑی ہے تو ظاہر دی بات ہے کہ جس ضرورت رندانہ سے ہم نے ان سے بات کی اور جس طرح وہ ان کی اور بھی پروگرام ہوں گے لیکن قریب انیس بیس منٹ تک بیٹھے بات کی ان سے تو مجھے اچھا لگا تو ظاہر دی بات ہے کہ ہم بات وہی ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس ہو تو ہمیں کیا برا ہی ہے اور یوگی شیف سے بھی کی تنا ہی عشق ہے آپ کو لیکن جب غریبوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے نہیں یوگی جی ستھوڑا اختلاف ہے میں یوگی جی سے بھی ملا ہوں لیکن یہ کہ وہ اصل میں تھوڑا سا مٹھ کے آدمی ہیں تو ہمیشہ وہ یوگی ہی رہتے ہیں لیکن جو آدمی ستہ میں آتا ہے سرکار میں آتا ہے تو وہ لوگوں سے محبت کرنا بھی سیکھ لیتا ہے ہندو مسلمان بھول جاتا ہے سب کے ساتھ خیال کرتا ہے اور ریجیڈ ہونا کم کر دیتا ہے وہ ابھی تک وہ نہیں کم کر پائے ہیں ممکن ہے کہ یہ اگر شاید نصیب ان کو پردان منتری بنا دے تب صدر جائیں ٹھیک ہو جائیں ابھی کیا گڑھ بڑھ کر رہے ہیں کون یوگی جی کون یوگی جی آپ نے کہا رہا کہ اگر پردان منتری بن جائیں گے ابھی یہ بات نہیں کہا آپ نے ٹوٹل مسلمان ہاں میں نے کہا کہ اگر پردان منتری بن جائیں گے تو شاید سب لوگوں سے محبت سے ملنے لگیں ان کو بھی یہ سب کام جو ہیں اسٹیشن کے نام بدل دو شہر کا کام بدل دو یہ کر دو وہ کر دو یہ جو غیر ضروری کام ہیں وہ شاید چھوٹ جائیں اچھے اچھے کام کرنے لگیں وہ موسیقی